بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افضال ارشد ہوں آپ کو ان فورٹ سکوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بلوچی تکہ کڑائی بنائیں گے اس کے نام میں بلوچی آرہا ہے لیکن بلوچی والی اس میں بات کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر بلوچستان جائیں تو ٹریڈیشنلی وہاں پہ ایسی کوئی ریسپی نہیں بنائی جاتی اس کے اندر ایک سیمیلاریٹی یہ ہے کہ اس میں گریوی نہیں ہوگی اور جتنے بھی بلوچی ڈیشز ہیں ان میں گریویز نہیں ہوتی ان میں تو مسالوں کا بھی استعمال نہیں ہوتا وہ خاص طور پر نمک کے ساتھ بنائی جاتی ہیں جتنے بھی گوشت کے ڈیشز ہیں یہ میرے خیال میں کسی ریسٹورنٹ پہ بنی وہاں سے اس کو پاپولارٹی ملی اب یہ تقریبا پاکستان میں آپ کو میجر ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے ملتی ہے میرے خیال میں افطار کے لیے ایک اچھی ریسپی ہے اگر آپ افطار میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکوڑوں وغیرہ سے ہٹ کے تو یہ بڑا اچھا کمپلیمنٹ کرے گی آپ کی افطاری کو تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو مرگی کا گوشت لیا ہے یہ جو لیک والا پورشن ہوتا ہے نیچے والا وہ لیا ہے میں نے سینہ اس کے اندر نہیں لیا کیونکہ یہ فرائے ہوگی تو سینے کا گوشت جو ہے وہ فرائے ہوتے ہوئے درائے ہو جاتا ہے اس لیے یہ والا گوشت زیادہ جوسی اور بہترین بنے گا جو نیچے تھائی اور لیک والا پورشن ہوتا ہے اس لیے یہ لیا ہے اب اس میں بلوچی والی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ چکن کے اندر مینلی نمک کا ہی ذائقہ ہوگا باقی جو مسالے ہیں وہ اوپر سے ڈالے جائیں گے تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ بلوچی والی اس کے اندر بات ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا برائن بنانا ہے برائن ہوتا ہے نمک والا پانی تو ہم ادھر تقریباً ڈیڑھ کپ پانی لیں گے ڈیڑھ کپ پانی میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک ڈالیں یہ نمک اس پانی میں حل ہو جائے تو یہ آپ کا برائن بن جائے گا اب یہ جو چکن ہے اس کو ہم اس برائن میں ڈپ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی برائننگ ہو جائے گی اور ایکچولی بلوچی جتنے بھی ڈشیز ہیں ان میں نمک کے ساتھ میرینیشن کی جاتی ہے تو وہی چیز آ جائے گی اس میں بیس منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے اور باقی کی تیاری کرتے ہیں اب اس بلوچی کڑائی میں ہم ایک مسالہ سپرنکل کرنے والے ہیں اوپر سے تو وہ مسالہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ پونہ ٹیبل سپون میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے سوکھا دھنیا کے بیج ہیں یہ آدھا ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون کالے مرچ ہے اور آدھا ٹیبل سپون یہ سوکھی ہوئی لال مرچ ہے کٹھی ہوئی اس کو ہم ڈالیں گے ایک پین میں تھوڑا سا روست کریں گے ایک منٹ کے لیے ان کو روست کرنا ہے آگ بالکل نیچے ہلکی ہونی چاہیے جس طرح مسالوں کو روست کرتے ہیں یہ جلیں نہ ایک منٹ کے لیے یہ مسالے روست ہو جائیں اس میں آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون لال مرچ کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ کوارٹر ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون نمک یہ ڈالیں گے ان مسالوں کو ادھر بس آپ نے تھوڑا سا ہلانا ہے دس بیس سیکنڈ کے لیے دس بیس سیکنڈ یہ مسالے بھی پک جائیں تو اس کو نکال لیں اس پین میں سے زیادہ ادھر نہ پڑا رہنے دیں ورنہ یہ جل جائے گا اور اس کو دردرہ سا آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ پاوڈر مسالے تو پاوڈر ہی ہیں پہلے باقی مسالے دردرے پسچیں اس مسالے کو آپ گرائنڈ کریں گے تو یہ اس طرح ایک مسالہ بن جائے گا اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھیں اور مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں اب اس کڑائی کو پکانا شروع کرتے ہیں تیاری ہم نے تقریباً کر لیے میں یہاں پہ اس لوہے کی کڑائی کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ریسٹورنٹس کے اندر اسی کڑائی کا استعمال ہوتا ہے تھوڑی موٹی کڑائی ہوتی ہے جو بھی اس کے چیز اندر پکائی جاتی ہے وہ جلتی نہیں ہے آپ گھر کے اندر کوئی بھی سٹینلیس ٹیل کی کڑائی لے لیں کوئی بھی کڑائی آپ کے پاس ہو کام جل جائے گا اب اس میں یہ جو چکن ہم نے ادھر پانی کے ساتھ مل آگے رکھا ہوئے یہ شامل کریں گے پانی بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا اب اس میں اس کے ساتھ آئل جائے گا آئل آپ نے اتنا شامل کر دینا ہے کہ پانی کے ساتھ اوپر یہ چکن پورا ڈپ ہو جائے یہ دیکھیں تقریبا جتنا پانی ہے ایک کپ کے قریب ادھر آئل بھی چلا جائے گا اصل میں ہم کر یہ رہے ہیں اس میں کہ اس چکن نے فرائے ہونا ہے لیکن اس کو نرم رکھنے کے لیے اس میں ساتھ پانی ڈالا گیا ہے تاکہ پانی سے اس کے اندر سوفٹنس آجائے اور ایٹ دیا جب پانی ختم ہو جائے گا تب یہ جو آئل ہے ادھر صرف آئل بچ جائے گا اور اس کے اوپر فرائے والی لوک آ جائے گی یہ چیز اس میں ہمیں چاہیے اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس کو پکانا شروع کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے یہ ادھر پکے گا تین چار منٹ گزریں گے تو اوبالہ آنا شروع ہو جائے گا اور اوبالے کے ٹائم پہ یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا اب آئل اور پانی تقریبا آپ کے آئے سکتے ہیں جس طرح مکس ہو گیا اس طرح لائے گا لیکن مکس نہیں ہوا اس میں سے پانی ایوپریٹ ہونا شروع ہوگا اور ساتھ ساتھ اتنی دیر میں یہ چکن گل جائے گا یہ دیکھیں یہ ابھی سفید ہو گیا تو یہ آہستہ آہستہ یہ سمجھیں بوائل اور فرائے ایٹ دی سیم ٹائم ہو رہا ہے تو یہی اس کڑائی کے اندر خاص بات ہے کہ اس کو ہم اس طرح پکاتے ہوتے ہیں تاکہ چکن نرم بھی رہے اور اچھی طرح فرائے بھی ہو گیا اس کو ادھر پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آئل کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے وہ درائے ہو جائے گا اور اس چکن کے اوپر ہم تھوڑا سا کلر لے کے آئیں گے مطلب اس کو براؤن کریں گے یہ کڑائی بناتے ہوئے کیونکہ ہمارے گھر کے جو چولے ہیں ان کی آگ بہت تیز نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو ہمیشہ تیز آگ بھی رکھنا ہے ہلکی آگ کریں گے تو یہ پانی سوکے گا اب اس کی پروپر فرائنگ شروع ہو گئی ہے یہ ابھی ہے پہلے سمجھیں کہ بوائلنگ ہو رہی تھی اب یہ فرائنگ پہ آگیا ہے اب اس پہ ہم نے صرف پیارا پیارا ریڈ ریڈ تھوڑا تھوڑا کلر لے کے آنا ہے جیسے یہ ادھر اسٹان کے اوپر ہلکا ہلکا آ رہا ہے اس طرح اس پہ کلر لے کے آئیں گے پھر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہے فرائنگ اس کی ہو رہی ہے دو تین منٹ اس کو اور چاہیے تو اس پوائنٹ پہ آ کے اس کے اندر تین سے چار عدد سبز مرچیں کٹی ہوئی اور یہ ادھرگ اور لسن ہے موٹا موٹا کٹا ہوا یہ اس میں شامل کرنا تقریباً ادھرگ لسن دو ٹیبل سپون ہو اور سبز مرچیں دو سے تین ہو اب دو منٹ ہم چکن کو اور پکائیں گے تو ساتھ میں یہ ادھرگ لسن اور سبز مرچیں بھی دو منٹ پکنی چاہیے یہ دیکھیں چکن کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو جائے اب یہ چکن دیکھیں میں نے ادھرگ لسن اور سبز مرچ ڈالنے کے بعد اس کو تین منٹ کے لیے اور پکا لیا فرائے کر لیا یہ چکن بھی ادھر اچھی طرح کلر آ چکا ہے اب اگر آپ اور چکن کو اس پوائنٹ پہ پکائیں گے تو یہ درائی ہونا شروع ہو جائے گا سخت ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے ہم زیادہ نہیں پکائیں گے اس کی میں آگ بند کر رہا ہوں اس میں سے یہ سارا تیل ہم نکال لیں گے اور یہ جو ادھرگ لسن ہے نا یہ بھی اچھی طرح گولڈن ہو چکا ہے اب یہاں پہ ایک جالی میں نے رکھی ہے تاکہ اس آئل کو ہم ڈرین کر سکیں اب یہ چکن دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے لیکن یہ سخت نہیں ہے یہ دیکھیں سافٹ اور اس پہ وہ بلوچی دکا والی لک آگی ہے اس کی آئل اس کا ہم نے الگ کر لیا ہوگا ہے اب اس چکن کو واپس اس کڑائی میں لے آئیں گے یہ میرے پاس لیمون کا رس ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون لیمون کا رس لے کے اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے آگ ابھی اس کی میں نے بند کی ہوئی ہے صرف یہ کڑائی گرم ہے لیمون کے سلائسز اور ایڈ دینڈ یہ جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا ہوا تھا بنایا تھا یہ اس کے اوپر جائے گا یہ مسالہ ڈال کے اس کو آپ تھوڑا سا پھلالیں تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح پورے چکن پر لگ جائے جتنا سپائیسی کرنا چاہیں جتنا کم سپائیسی رکھنا چاہیں وہ آپ اپڈ بینڈ کرتا ہے جب مسالہ ڈال کے آپ اس کو ایک دفعہ ہلا لیں تو بلوچی تکہ کڑائی آپ کی تیار ہے اب اس میں آپ کو بلوچی تکہ والا ٹیسٹ ملے گا اوپر سے سپائیسی نس ملے گی تھوڑا تھوڑا فرائیڈ لیسن اور ادرک ملے گا سبد مرچ ملے گی لیمو کی کھٹاس ملے گی بڑا کمال کا ذائقہ ہوتا ہے سمپلی اس کو ایسے کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن موں میں پانی آرہا ہے دیکھ کے ویسے روزہ ہے تو جی اب اس کڑائی کو تھوڑا سا سرف کر لیتے ہیں تو جی یہ بلوچک تکہ گڑائی کی ریسپی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی بنائیں گے تو اتنا ہی زیادہ کھانے میں مزا بھی آئے گا تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک ابنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ